السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو اس بات کی حقیقت بتاؤں گی کہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا نمبر دو اگر کسی مسلمان کو دکھ بیماری یا تکلیف پہنچے تو کیا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ کو بہت تیز بہت شدید بخار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے میں نے رز کیا کیا یا رسول اللہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دگنا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا معاملہ ایسا ہی ہے لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اسے کانٹا چوبنے کی تکلیف یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھار دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھار دیتا ہے یہ حدیث متفقن علیہ یعنی بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے